اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیر جی آر ایف سیٹیٹ یوپیٹیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی انتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے مندرجہ زیل میں سے کس کا تعلق دبستان لخنو سے ہے جواب ہے دبستان لخنو سے تعلق رکھنے والے جو شاعر ہیں وہ ناسخ ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال جمالیاتی تنقید کس ناقص سے منصوب ہے جواب ہے جمالیاتی تنقید آل احمد سرور سے منصوب ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال منقبت کس کے لیے لکھی جاتی ہے جواب ہے منقبت یہ صحابہ کرام کے لیے لکھی جاتی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گی اللہ کے لیے جو نظم لکھی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں رسول کے لیے جو لکھی جاتی ہے رسول یا کسی نبی کے لیے تو اسے نات کہتے ہیں اور صحابہ کے لیے منقبت لکھی جاتی ہے اگلا سوال زمانے کے لحاظ سے تقدیم کس کو حاصل ہے جواب ہے زمانے کے لحاظ سے تقدیم ولی داکنی کو حاصل ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا ولی جو ہیں یہ یہاں پہ ہم تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو تقدیم ولی کو ہی حاصل ہے کیونکہ ولی سولہ سو پچاس میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد ہے مرزا محمد رفی صعودہ یہ سترہ سو بارہ میں پیدا ہوئے تھے پھر امیر تقیمیر یہ سترہ سو تئیس میں پیدا ہوئے تھے اور سب سے آخر میں ہے مرزا غالبیت سترہ سو سنتانوے میں پیدا ہوئے تھے اگلا سوال فضلی کی دہ مجلس کا موضوع کیا ہے جواب ہے فضلی کی دہ مجلس کا موضوع جو ہے وہ مذہبی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے جواب ہے اسباب بغاوت ہند یہ تصنیف سر سید احمد خان کی ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال شیر الاجم کا موضوع کیا ہے جواب ہے شیر الاجم کا موضوع جو ہے وہ اردو شائری ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال تعلق حلقہ ارباب زوق سے تھا درست جواب آپشن نمبر بھی ہو جائے گا اگلا سوال رسالہ تحضیب الاخلاق کس سن میں جاری ہوا جواب ہے رسالہ تحضیب الاخلاق پہلی مرتبہ اٹھارہ سو ستر میں جاری ہوا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال اردو کا پہلا مرسیہ نگار کون تھا جواب ہے اردو کا پہلا مرسیہ نگار شاہ اشرف بیابانی تھے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال میر ببر علی انیس کہاں پیدا ہوئے جواب ہے میر ببر علی انیس اٹھارہ سو دو میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال اٹھارہ سو چوہتر میں لخ نو میں ہوا تھا درست جواب اس کا آپشن نمبر بھی ہو جائے گا اگلا سوال مولوی عبدالحق کی شہرت کس چیز سے ہے جواب ہے مولوی عبدالحق کی شہرت تحقیق کی وجہ سے ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے جواب ہے مسدس حالی کا دوسرا نام جو ہے وہ مسدس مد جزر اسلام ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی جواب ہے سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا سبرس جو ہے یہ ملہ وجی کی تصنیف ہے اگلا سوال دہلی کی آخری شما کس کی تصنیف ہے جواب ہے دہلی کی آخری شما یہ شیخ امام بخص سہبائی کی تصنیف ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال مرزا دبیر کے استاد کا کیا نام تھا جواب ہے مرزا دبیر کے استاد کا نام مظفر حسین زمیر تھا درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال رومانی تحریک کا سربر آوردہ عدیب کون ہے جواب ہے رومانی تحریک کا سربر آوردہ تہ عدیب جو ہیں وہ نیاز فتح پوری ہیں درست جواب آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا اگلا سوال مندرجہ زیل میں سے کون تاریخی نصر نگار ہے جواب ہے ان میں سے تاریخی نصر نگار جو ہیں یہ علامہ شبلی نمانی ہیں درست جواب آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے المامون الفارو اور سوانے مولانا روم وغیرہ جیسی تاریخی تصانیف لکھی ہیں اگلا سوال بحث و تقرار کس کا مضمون ہے جواب ہے بحث و تقرار مضمون جو ہے یہ سرسید احمد خان کا ہے صحیح جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال عدب برائے زندگی کا کس کا نقطہ نظر تھا جواب ہے عدب برائے زندگی جو ہے یہ نقطہ نظر ترقی پسند تحریک کا تھا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے جواب ہے جدیدیت کا نمائندہ نقاد شمش الرحمن فاروقی ہیں درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال فورٹ ویلیم کالیج کو پب بند کر دیا گیا جواب ہے فورٹ ویلیم کالیج کو اٹھارہ سو چونون میں بند کر دیا گیا درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا فورٹ ویلیم کالیج جو ہے یہ سن اٹھارہ سو میں لارڈ ویلزلی کے حکم سے کلکتہ میں قائم ہوا تھا اور اٹھارہ سو چونون میں یہ بند کر دیا گیا اگلا سوال اخبار عوض پنچ کے ایڈیٹر کون تھے جواب ہے اخبار عوض پنچ کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین تھے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال مصور غم کے نام سے کسے یاد کیا جاتا ہے جواب ہے مصور غم کے نام سے اللہ مراشد الخیری کو یاد کیا جاتا ہے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال اردو تحریک کے مصنف کون ہیں جواب ہے اردو تحریک کے مصنف آل احمد سرور ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال کس کو گیان پیٹ ایوارڈ نہیں ملا اس میں ہم دیکھیں تو اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو گیان پیٹ ایوارڈ اب تک صرف چار لوگوں کو ملا ہے کون کون ہیں سب سے پہلے ہیں فراق گورہ پوری اس کے بعد ہیں خورت درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال نیرنگ خیال کس نوعیت کی کتاب ہے جواب ہے نیرنگ خیال یہ تمثیلی کتاب ہے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا نیرنگ خیال جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے اگلا سوال آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے جواب ہے آثار السنادید یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا آثار السنادید جو ہے یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے اگلا سوال کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتکہ کہا جاتا ہے جواب ہے کتاب مقدمہ شیر و شائری کو اردو تنقید کی بوتکہ کہا جاتا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا مقدمہ شیر و شائری یہ مولانا حالی کی تصنیف ہے اس کے علاوہ موازنہ انیسو دبیر کی علامہ شبلی نمانی کی تصنیف ہے اور اردو شائری پر ایک نظر یک علی مدین احمد کی تصنیف ہے اگلا سوال ڈرامو کے مجموعے ساتھ کھیل کے مصنف کون ہے جواب ہے ڈرامو کے مصنف ساتھ کھیل کے مصنف ڈرامو کا مجموعہ جو ہے ساتھ کھیل اس کے مصنف جو ہے راج اندر سنگھ بیدی ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال تقابل تنقید کی بنیا دردو میں کس نے ڈالی جواب ہے اردو میں تقابل تنقید کی بنیاد اللہ مشیب لینو مانی نے ڈالی درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اردو میں تقابل تنقید کی جو بنیاد اللہ مشیب لینو مانی نے ڈالی اور ان کی تصنیف ہے معازنہ انیسو دبیر جسے اردو میں تقابل تنقید کا بہترین نمونہ قرار دیا جاتا ہے اگلا سوال اردو کا سب سے نامور ترقی پسند ناقل کون ہے جواب ہے اردو کا سب سے نامور ترقی پسند ناقل سید اہتشام حسین ہے درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال آب حیات کس کی تصنیف ہے جواب ہے آب حیات یہ تصنیف محمد حسین آزاد کی ہے درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد نے اردو شورا کا تذکرہ لکھا ہے اس میں اور اسے پانچ ادوار میں تقسیم کیا ہے اگلا سوال شیر شور انگیز کس کی تصنیف ہے جواب ہے شیر شور انگیز جو ہے یہ شمشور رحمان فاروقی کی تصنیف ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا شیر شور انگیز جو ہے یہ شمشور رحمان فاروقی نے میر تکی میر کے کلیات کی شرح لکھی ہے شیر شور انگیز کے نام سے اگلا سوال کاشف الحقائق کے مصنیف کون ہیں جواب ہے کاشف الحقائق کے مصنیف امداد امام اثر ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر بھی ہو جائے گا اگلا سوال ان میں سے وہاب اشرفی کی کتاب کونسی ہے جواب ہے وہاب اشرفی کی کتاب کا نام یہ تلاش ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا لفظ و معنی یہ شمش الرحمان فاروقی کی ہے اگلا سوال شبلی نے کس کتاب کو مدلل یہ مسلسل لکھا ہوا ہے مسلسل نہیں مدلل مددہی قرار دیا ہے جواب ہے شبلی نے حیات جاوید یعنی جو سر سید احمد خان کی سوانے عمری لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید کے نام سے اسے مدلل مددہی قرار دیا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا حیات جاوید یہ سر سید کی سوانے عمری لکھی ہے مولانا حالی نے اس کے علاوہ یادغار غالب کے نام سے غالب کی سوانے عمری لکھی ہے اور سیخ سعادی علیہ الرحمہ کی سوانے عمری جو لکھی وہ حیات سعادی کے نام سے لکھی ہے اس کے علاوہ آبی حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے اگلا سوال ان میں سے کون مارکسی نقاد ہے جواب ہے مارکسی نقاد سید احتشام حسین ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال بننے بھائی کس مشہور عدیب کو کہا جاتا ہے جواب ہے بننے بھائی یہ مشہور عدیب سجاد زہیر کو کہا جاتا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوا جواب ہے اردو میں جدید تنقید کا آغاز مقدمہ شیروشائری سے ہوا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا مقدمہ شیروشائری یہ مولانا حالی کی کتاب ہے اگلا سوال بحیثیت محقق کون مشہور ہوا جواب ہے بحیثیت محقق فاضی عبدال ودود مشہور ہوئے درست جواب آپشن نمبر ب ہو جائے گا اگلا سوال بحیثیت مزہنگار کون مشہور ہوا جواب ہے بحیثیت مزہنگار پترس بخاری مشہور ہوئے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا مزہنگار مزہنگار محمد نمانی کا ہے درست جواب آپشن نمبر ب ہو جائے گا اگلا سوال دارت ترجمہ کس یونیورسٹی سے مطالق تھا جواب ہے دارت ترجمہ یہ جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی سے مطالق تھا درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال زمیدار کے مدیر کون تھے جواب ہے زمیدار کے مدیر جو تھے یہ زفر علی خان تھے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا منشی سجاد حسین جو تھے یہ عوض پنچ اخبار کے مدیر تھے اور حسرت محانی جو تھے ان کے اخبار کا نام اردو مولا تھا اور مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کا نام ہمدرد تھا اگلا سوال اردو کے پہلے اخبار کا کیا نام تھا جواب ہے اردو کے پہلے اخبار کا نام جام جہان نمہ تھا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تقمیل کس نے کی جواب ہے شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تقمیل سید سلیمان ندوی نے کی درست جواب آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا سید سلیمان ندوی یہ علامہ شبلی نمانی کے شاگرد تھے اگلا سوال ارستو سے ایلیٹ تک کس کی تصنیف ہے جواب ہے ارستو سے ایلیٹ تک یہ تصنیف جمیل جالبی کی ہے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال کس ڈراما نگار کو ہندوستان کا شخص پیر کہا گیا ہے جواب ہے ڈراما نگار آگا حشر کاشمیری کو اکسپیر کہا گیا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال دعائیہ کس سنف کا جز ہے جواب ہے دعائیہ جو ہے یہ سنف قصیدہ کا جز ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا قصیدہ کے جو اجزائے ترقیبی ہیں ان میں سب سے پہلا ہے تشبیب اس کے بعد ہے غریز پھر ہے مدہ سوری پھر ہے مدہ اس کے بعد ہے دعائیہ اگلا سوال تزہیق روزگار کس نوائیت کا قصیدہ ہے جواب ہے تزہیق روزگار جو ہے یہ حجویا نوائیت کا قصیدہ ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال مرسیہ کے اجزاء ترقیبی سب سے پہلے کس نے متعین کیے جواب ہے مرسیہ کے اجزاء ترقیبی سب سے پہلے میر ضمیر نے متعین کیے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال انیس پہلے کیا تخلص رفتے تھے جواب ہے انیس پہلے حضنی تخلص رکھتے تھے لیکن ناصف کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص حضنی سے بدل کر انیس رکھ لیا درست جواب اس کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا جواب ختم ہوئے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کسی کے لئے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامد ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں بہت شکریہ